محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجیل فرجہوں عزیزانِ گرامی آج مجھے سورہ و الزہا کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا اور اسی کو میں نے اپنی گفتگو کا عنوان سخن بنایا یہ مکی سورہ ہے سورہ مکی ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اور اپنی پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا میں نے اپنی گفتگو کو یہیں تمام کیا کل کی مجلس میں کل سی پہر میں بی بی مول بنین سلام اللہ علیہ کہ شب شہادت کے سلسلے میں چار بجے میں نے خطاب کیا تھا تو اس حوالے سے میں نے کچھ مصر فضائل کے پڑھے تھے آج بی بی مول بنین سلام اللہ علیہ کی شہادت کا روز ہے آج وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں کچھ مسائب کے مصرے پیش کروں لیکن اس سے پہلے میں کچھ عامال کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں عزیزانِ گرامی مشکلات ہر کے ساتھ پیش آتی ہیں عزیزوں بعض عامال کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ یہ روایتوں میں نقل ہوئے معصومین سے اور علماء نے بیان کیے جنابِ عمال بنین سلام اللہ علیہ سے توصل سے بعض طریقے علماء نے بیان کیے بی بی عمال بنین سلام اللہ علیہ سے توصل سے بعض طریقے علماء نے بیان کیے جس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی مشکل پیش آئے تو حضرتِ عمال بنین سلام اللہ علیہ کی خدمتِ اغدس میں صلوات پڑھیں تعداد کی کوئی حد نہیں ہے جب بھی موقع ملے جتنا بھی موقع ملے پڑھ سکتے ہوں پڑھیں کیا تعداد ہو اس کی کوئی حد نہیں ہے وہ جو بھی تعداد ہو یہ بڑا مجرب عمل ہے ہوئی بھی مشکل در پیش آئے یہ بڑا مجرب عمل ہے مجرب سے مراد مجرب سے مراد ہے مجرب یعنی بہت مرتبہ بہت دفعہ تجربہ کیا ہوا عزیزوں یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اس عمل کو میں نے کیا اور مجھے بھورا نجات ملی ہے مشکلوں سے بہت بہت دور دور کے سفر کیے دارہ تر ہے مہدرہ بار دکن مدرہ اور پہلے یہ تھا کہ دارہ تر ٹرینوں سے سفر ہوتا تھا تو ایک بار میرا بریف کیس اس میں لیپ ٹاپ اور دنیا کی چیزیں بہت سا سب کچھ چلا گیا اور میں اتر گیا مگر صرف اسی ایک عمل سے بی بی عم البنین سلام اللہ علیہ اللہ کی کہ اس عمل سے مجھے وہ بلکل چلی گئی ہوئی چیز میرے ہاتھ پھن آ گئی لاکھوں درود اور سلام ہوں مادر عباس صلوات اللہ علیہ پر آج ان کا اس دنیا سے رخصت ہو جانے کا روز ہے بڑی خیامت کا دن ہے یہ مادر عباس آج اس دنیا سے پردہ کر گئی تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں کچھ مسائب بیان کروں عزیزوں پیش کر رہا ہوں رو رہی ہے سوچ کر ام البنی یہ آج بھی رو رہی ہے سوچ کر ام البنی یہ آج بھی عزغر بیشیر جیسی قبر ہے عباس کی عزغر بیشیر جیسی قبر ہے عباس کی رشک کرتی تھی بے اکسے ہے در قرار پر پاؤں خط دیتے تھے اس کے بیٹھ کے رہوار پر ہائے میرے شیر کی یہ کیسی حالت ہو گئی عزغر بیشیر جیسی قبر ہے عباس کی عزغر بیشیر جیسی قبر ہے عباس کی باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے لیے باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے لیے سٹ جدہ ہے تن جدہ ہے سٹ جدہ ہے تن جدہ بازو جدہ ہے شیر کے سڑ جدا ہے تن جدا بازو جدا ہے شیر کے آپ کی تصویر ٹکڑے ہو گئی یا علی آپ کی تصویر ٹکڑے ہو گئی ہے یا علی ازغرِ بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی کون لڑ سکتا تھا اس سے کس میں تھا اتنا جگر کون لڑ سکتا تھا اس سے کس میں تھا اتنا جگر سنتی ہوں نو لاکھ نے مارا ہے اس کو گھیر کر سنتی ہوں نو لاکھ نے مارا ہے اس کو گھیر کر لاش بھی اس کی سلامت دشت میں رہنے نہ دی لاش بھی اس کی سلامت دشت میں رہنے نہ دی ازغر بیشیر جیسی قبر ہے عباس کی کب سماتا تھا میری چادر میں تو اے میرے لال کب سماتا تھا میری چادر میں تو اے میرے لال کر دیا ہے ظالموں نے یہ تیرے لاشے کا حال ہے میری سر کی ردہ بھی تیری تربت سے بڑی مر کے بھی اس نے نبھایا مجھ سے جو وعدہ کیا اپنے بیٹے کی وفا پر فقر ہے مجھ کو بڑا اب نہیں ازغر کی ماں سے کچھ مجھے شرمندگی اب نہیں ازغر کی ماں سے کچھ مجھے شرمندگی ازغر بیشیر جیسی قبر ہے عباس کی رو کے رو کے کرتی ہے سلام ان کو تکلم کر بھلا فاطمہ زہرہ سے ماں بیٹے نے کی ایسی وفا مادر ابباس کی تربت بھی ہے ٹوٹی ہوئی مادر ابباس کی تربت بھی ہے ٹوٹی ہوئی ازغر بیشیر جیسی قبر ہے عباس کی رو رہی ہے سوچ کر ام البنی یہ آج بھی